بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو بسٹر دیسی چینل آج بھونے ہوئے چنے کے ساتھ ایک ایسا ٹوٹکا بتاؤں گا کہ 65 سال کا بندہ بھی بزرگ بندہ بھی اگر اس نسکے کو استعمال کر لیتا ہے رمضان شریف کے اندر تو وہ یقین کریں کہ ایسی طاقت پا لے گا کہ جیسے 60-70 سال کا بندہ بھی ایسے ہو جیسے 20 سال یا 25 سال یا 30 سال کا بہترین کڑیل قسم کا جوان تو سب سے پہلے آپ نے ہاون دستہ لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے بھونے ہوئے چنے ڈال دینا ہے تقریباً چھوٹی چمچ دو چمچ کی مقدار میں دوسرے نمبر پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تل سیاہ ہے اس کو بلیک سیسمی سیڈز کہا جاتا ہے یعنی کہ کالے تل اس کو کہا جاتا ہے یہ دیکھ لیجئے گور سے یہ آپ نے لے لینا ہے تھوڑے سی مقدار اس کی شامل کر دینی ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کوٹ لینا ہے یہ دیکھئے رام رام سے اس کو کریے تو یہ دیکھئے اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کا صفوف تیار کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ گڑ کا ایک چھوٹا سا پیس لینا ہے بس اس کو ہم سائیڈ پر کر دیتے ہیں اتنا سا پیس آپ نے یہ بھی ڈال کر اس کو کوٹ لینا ہے تو یہ دیکھئے اللہ آپ کا بلہ کر رہے یہ بہترین سی ریسپی تیار ہو چکی ہے ابھی آپ نے اس کیپ نہیں کرنی ابھی آخری فائنل جو ہے وہ چیز رہتی ہے وہ کون سی چیز آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے یہ دیکھئے اس کو اور سے دیکھئے اس کو ہم پہلے باول میں شفٹ کر لیتے ہیں تو یہ اس قسم کی ریسپی تیار ہو چکی ہے یہ ایک صفوف بن چکا ہے اس صفوف کو آپ نے کھانا کیس طرح ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا اس کا کھانے کا طریقہ بڑا زبردست ہے اس کو آپ نے جب افطار کر لیں کرنے کے دو سے دھائی گھنٹے کے بعد یا تین گھنٹے کے بعد آپ نے اس کی ایک چمچ ایسے بھرنی ہے بھر کر اس کو خود ہتھیلی پر رکھ کر پھانک لیں یا اسی طرح کھا لیں اور کوشش کرنی ہے کہ اس کے کھاتے وقت آپ نے سانس نہیں لینی تاکہ پھےپڑوں کی نالی میں نہ چلا جائے یہ ہوتا ہے صفوف اس کو کھانک یعنی اگر آپ اس کو کھاتے وقت سانس لے لینا ذرہا سی بیتو پھے پھےپڑوں کی نالی میں چلی جائے گی تو پھر آپ کو کھانسی آ جائے گی تو لہٰذا اس کی اتیاد یہ ہے کہ اس کو کھاتے وقت آرام سے موں میں رکھ کر اس کو کھا لینا ہے اس کے اوپر سے نہ دودھ پینا ہے نہ پانی پینا ہے بس اس کے اوپر سے کچھ بھی نہیں آپ نے استعمال کرنا رمضان شریف کا مہینہ ہے اگر ہفتے میں دو دفعہ بھی اس کو استعمال کر لیتے ہو یعنی کہ تین چار چار ہفتوں کا پورا مہینہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے کتنی دفعہ کھایا چار دنی آٹھ دفعہ اس کو استعمال کر لیں گے آپ تو یقین کریں کہ ایسی زبردست طاقت رمضان شریف کے بعد آپ کو ملے گی آپ بلکل ایسے ہو جائیں گی جیسے پیلوان جوان ہو جائیں گی بلکل بہترین زبردست قسم کی تو یہ اس کو ضرور استعمال کریں بہت یسان سمپل سادہ کچن میں پڑی ہوئی ریسپی ہے استعمال کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو کہیں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں چاہے فیس بک سے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں شیئر کرنا آپ پر فرض ہو گیا لازم ہو گیا تو اس کو ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ